بہت ہی لذیذ بننے والے مٹن یخنی پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی خوشبہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے عید کے لیے اس ریسپی کو سیف کر لیں تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں 800 گرام مٹن لیں گے ہڈی والا چکنا گوشت لینا ہے پھر اس میں آدھی پیاز 1 گٹی لیسن 1.5 ٹیبل سپون سانف 1.5 ٹیبل سپون سابود دھنیا 1.5 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور منشن کیے ہوئے سابود گرم مصالے ڈال دیں گے 4 سے 5 گول والی لال مرچیں اور 2 لٹر پانی ڈال کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ککر بند کر دیں گے 15 سے 20 منٹ میں گوشت بہت اچھے طریقے سے گل جاتا ہے اب گوشت کو علیدہ کر لیں گے اور اس میں جو گرم مصالے ڈالے تھے انہیں بھی نکال دیں گے پھر یہاں پر میں نے 700 گرام چاول لیے ہیں انہیں 3 پانی اچھے طریقے سے دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے ایک پیاز لیں گے اسے سلائسز میں کاٹ لیں گے 4 سے 5 ہری مرچیں لیں گے انہیں بھی ترمیان میں سے دو حصوں میں کر لیں گے اگر آپ گوشت چکنا لے رہے ہیں تو 1 فورت کپ آئل ڈالیں گے اس میں ثابت گرم مصالے ڈال دیں گے پیاز ڈال کے فرائے کر لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک چاپ کر کے ڈال دیں گے تھوڑا سا بھونیں گے گوشت ڈال کے تھوڑی سی مزید بھنائی کریں گے یخنی میں جو لیسن ڈالا تھا اس کو بھی میش کر کے اس کا گودہ ڈال دیں گے جس کپ سے چاولوں کی میئرمنٹ کی ہے اسی کپ کا ڈبل یخنی ڈال دیں گے وائل ہونے لگے تو اس میں چاول ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ڈیر ٹی سپون نمک کا ڈال کے دو سے تین منٹ پکنے دیں گے اس ٹیج پہ آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اب ڈھک کر میڈیم آج پہ تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو دم دے دیں گے پلکل ہلکی آج پہ دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار مٹن یخنی پھلاو تیار ہے آپ اسے چھٹنی یا پھر رائتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آج کی یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ڈیٹیل میں ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ کو وزٹ کریں